دوستو ہمارے پاس MSWARD ہو یا پھر MSXL ہو اس میں ہوتا کیا ہے کبھی کبھی کبھار ہمارے پاس جو ہے ناموں کی ایک بہت بڑی لسٹ ہوتی ہے اس میں کافی لمبے لمبے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بار بار ٹائپ کرنے پڑتے ہیں MSWARD میں بھی یہی مسئلہ آتا ہے جب آپ کوئی لیٹر ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں جو نام ہیں کافی لمبے اور بار بار آتے ہیں تو ان کو ٹائپ کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ والی ویڈیو خاص آپ کے لیے لگے آیا ہوں ویڈیو کو انتر کلاس میں دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ میٹ کیجئے گا ورنہ آپ اچھے سے نہیں سیکھ پائیں گے تو اگرچہ آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پرس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے پر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پوائیتا رہے اور کمپیٹر سے ریلیٹیڈ میں بھی آپ کے لیے انٹرسٹنگ ویڈیو لاتا رہتا ہوں کمپیٹر سے ریلیٹیڈ آپ کے لیے ٹپس اور ٹریکس وہ بھی لاتا رہتا ہوں تاکہ ان کا نوٹفکیشن آپ پوائیتا رہے گا تو دوستو آج ہم جانیں گے ایم ایس ورڈ میں ایک ایسی ٹریک جس سے آپ لمبے لمبے نام جو ٹائپ کرتے ہیں ان کو ٹائپ کرے سے آپ چھوٹکارہ پاسکتے ہیں تو دوستو ایکسر ہمیں ایم ایس ورڈ میں ٹائپنگ کرتے وقت جو ہیں ہمارے پاس جو بہت بڑے بڑے لیپس آتے ہیں نام آتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے جو ہے شارٹکٹ کی کے ذریعے آپ ان بیڑے نام کو شارٹکٹ کی کے ذریعے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پر پراغراف ایک ٹائپ کر لیتا ہوں تو جس فائٹ میں بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ٹائپ کرتے ہیں ہندی فائٹ ہو جو بھی فائٹ ہو تریقہ سبھی ایک ہی ہے سیم ہے تو یہاں پر میں انگلیش میں ٹائپ کرنے والا ہوں آپ یونیکورٹ میں بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اور آپ ہندی میں بھی ٹائپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں انگلیش میں ٹائپ کر لیتا ہوں جیسا کہ میں یہاں پر document تیار کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں type کروں گا جیسے ہم message لکھتے ہیں میں ویسے ہی type کروں گا تو یہاں پر میں type کرتا ہوں document تیار کرنے کے لیے تو اب میں یہاں پر چھوٹا سا code لگا ہوں گا جیسا کہ میں یہاں پر code لگا لیتا ہوں تو اب میں یہاں سے جیسے ہی backspace پر رس کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے کوڈ لگایا اسے یہاں پر وارڈ میں ڈاکومنٹ تیار کرنے کے لیے کرنے کا طریقہ یہ خود با خود جو ہے وہ ٹائپ ہو چکا ہے تو دیکھیں یہاں پر میں ایک اور کوڈ لگانے لگا ہوں دوبارہ سے میں یہاں پر ایک کوڈ لگانے لگا ہوں تو یہاں پر میں جیسے میں بیک سپیس پرس کروں گا تو یہاں پر میرے پاس جو کچھ اس طرح کا سنٹنس آ جائے گا تو اسی طرح یہاں پر میں کچھ اور بھی ٹائپ کر لیتا ہوں کرنے کا طریقہ جو کہ آپ یوٹیوب کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں پھر سے جو ہے کوڈ لگانے والا ہوں اور یہاں پر میں سپیس پرس کروں گا پھر سے جو ہے میں ٹائپ کر لیتا ہوں تو ہمارے ہمارے چینل پر ریزٹ کیجئے تو یہاں پر میں پھر سے جو ہے چھوٹا سا کوڈ لگا ہوں تو یہاں پر سپیس پرس کر کے زیرو ون اور میں یہاں پر سپیس پرس کروں گا تو پھر سے میں جو ہے ٹائپ کر لیتا ہوں کچھ وزٹ کیجئے تاکہ ہمارے چینل سے آپ کو جانکاری مل سکیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے وارڈ میں ڈاکمینٹ تیار کرنے notified کا طریقہ کے ہی پر جو ہے وہ یہاں پر عوض ہوا ہے تو جیسا کہ یہاں پر بھی عوض ہوا ہے تو یہاں پر بھی ایم ایس وارڈ میں ڈاکمینٹ تیار کرنے کا طریقہ یہاں پر بھی مل سکنت거 ہے تو جیسا کہ ہم نے یہاں پر ان کو ایک م مرتبہ بھی یہاں پر ہم نے ٹائپ نہیں کیا ہے تو اگرچہ آپ کے آفس میں بھی ہی کسی طرح کسی طرح کے جو ہیں بڑے بڑے نیم جو ہوتے ہیں وارڈ جو ہوتے ہیں ان کو ٹائپ کرنا ہوتا ہے بار بار تو ان کے لیے آپ ایک شارٹ کٹ کی بنا سکتے ہیں اگر چھے آپ یوز کرتے ہیں یا پھر ایکسل یوز کرتے ہیں تو دونوں میں آپ شارٹ کٹ کی بنا سکتے ہیں تو دوستو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ ہم سیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے بناتے ہیں شارٹ کٹ کی کیسے بناتے ہیں اس کے لیے آپ پہلے لینگویج جو ہے وہ ڈیسائٹ کر لیجئے کہ آپ کونسی لینگویج میں جو ہے ٹائپ کرتے ہیں تو اس نام کو آپ پہلے سے پہلے جو ہے کہیں پہ بھی ٹائپ کیجئے جیسا کہ میں یہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں تو یہاں پر جیسا کہ میں نے ہے رامکیشن فارماسٹوٹیکل کمپنیز اس کو میں نے یہاں پر ٹائپ کر لیا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے تو اگرچہ آپ کوئی بھی لینگویج یوز کرتے ہیں یا پھر ہندی میں ٹائپ کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی لینگویج ہو تو آپ اس میں ٹائپ کر کے تو آپ نے اس کو سلیٹ کرنا ہے یہاں سے میں اس کو کپی کر لیتا ہوں کنٹرول سی پرس کر کے کپی کر لیتا ہوں اب آپ کو یہاں پر جانا ہے فائل بٹن پر یہاں پر جانے کے بعد آپ نے اپشنز کے بٹن پر جانا ہے اپشنز کے بٹن پر جانے کے بعد یہاں پر آپ نے پروفنگ کے اپشن پر جانا ہے تو یہاں پر آپ کو مزید جو ہے اپشنز دیکھنے کو ملیں گے تو اپنے اب آپ نے جو نیکسٹ ہے اٹو کرکٹ اپشنز کے پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ یہاں پر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو نیچے دکھائی دے گا ریپلیس ٹیکسٹ ایز یو ٹائپ تو یہی پر آپ کو جو ہے اصلی والا کام ہے یہاں پر آپ نے کرنا ہے تو یہاں پر جو پہلے والا اپشن ہے ریپلیس تو یہاں پر آپ نے کوڈ ایسا دینا ہے جو کہ آپ کبھی ٹائپ نہیں کرتے ٹائپنگ کے دوران آپ جب بھی ٹائپنگ کرتے ہیں اس ٹائپنگ کے دوران آپ وہ والا کوڈ نہ یوز کرتے ہوں تو جیسے کہ اگرچہ آپ نے ٹائپ کر لیا تو ٹائپ کریں گے تو پہ ریپلیس ہو جائے گا آپ کے دی ہوئے نام کے ساتھ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے جو ہے ڈیش کا استعمال کریں گے جو آپ کے کی بورڈ پر نمیر نمیریکل جو آپ کے کیز ہوتے ہیں وہاں پر دیا گیا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ڈیش پریس کریں گے تو اب یہاں پر آپ کوئی بھی رنڈن نمر ہے جو وہ آپ ٹائپ کر لیجئے جو کہ اس نام سے میچ کر سکے تو یہاں پر ہم جو ہے رنڈم نمر ٹائپ کر لیتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر zero one ٹائپ کر لیتا ہوں تو جیسے آپ zero one ٹائپ کریں گے تو آپ کا جو نیم ہوگا وہ اس کو ریپلیس کر دے گا یہاں پر جو سامنے والا براکٹ ہے جہاں پر وٹ لکھا ہوگا ہے جو آپ نے ٹیکس جو ہے نیم جو ہے اس کو کاپی کیا تھا وہ یہاں پر آپ پیسٹ کر دیجئے تو یہاں پر میں پیسٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر جو میں نے نیم جو ہے وہ سلٹ کیا تھا یہاں پر میں نے میں نے پیسٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے یہاں سے بھی آپ اس کو اوکے کر دیجئے تو یہاں پر ہم نے رامکشن فرماسٹیکل کمپنیز کے لیے ہم نے جو کوڈ لگایا تھا وہ ڈیش zero zero one لگایا تھا اب ہمیں کہیں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو ٹائپ کرنے گی تو یا پھر آپ اس کے پیچھے لگا سکتے ہیں یا پھر آگے لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہوگا اس کے لیے آپ نے ڈیش لگانا ہوگا اور اس کے بعد جو آپ نے کوڈ لگایا تھا zero one اور اس کے بعد آپ نے سپیس پرس کرنا ہے رامکشن فرماسٹیکل کمپنیز جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے یہاں پر آ جائے گا اسی طرح آپ کہیں سارے ناموں کو جو ہے کاپی کر کے یا پھر ڈاکومنٹ میں سے کسی بھی سینٹنس کو جو آپ کا خاص قسم کا سینٹنس ہوگا تو اس کو اس نے آپ اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے کانے کے بعد فائل میں جانے کے بعد یہاں پہ پر آپشن پہ جانے کے بعد پر آپ نے آ سپر آپ ٹائپ کرنا ہے کود ڈائپ کرنے کے بعد یہاں پر ٹیکسٹ بیسٹ کرنا ہے بیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اوکے کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ جہاں کہیں بھی اپنے ڈیٹا انٹری کے دوران اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہوں گے تو سیمپلی آپ نے کوڈ پریس کرنا ہے کوڈ پریس کرنے کے بعد آپ نے پیس پریس کرنا ہے تو آپ کا جو نیم ہوگا جتنا جتنے سے بھی جتنا لمبا نیم ہوگا وہ آپ کا ایزلی جو ہے کچھ ہی سیکنڈ میں پیسٹ ہو جائے گا تو اسی طرح آپ اپنے ٹائپنگ کے دوران جو ہے یا پھر ڈیٹا انٹری کے دوران یہ ٹریک کو یوز کر سکتے ہیں تو اگرچہ آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ٹریک آپ کو پسند رہی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ملا کے بالا ایکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی انہیں والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن اسی طرح آپ کو پوائیتا رہے گا تو اپنا بہت سا راہیہ رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں